اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ٹیکنیکل زبیر شاہ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں دوستو آج کا ٹاپک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے بچے دانے سکول میں پڑھانا چاہتے ہیں اب میں نے پچھلے سال بھی ویڈیو بنائی تھی اور دانے سکول سے لیڈیو کوئی بھی نیوز آتی ہے چاہے وہ جاب سے ریلیڈیڈ چاہے وہ بچوں کے ایڈیوکیشن سے ریلیڈیڈ تو میں ویڈیو بناتے رہتا ہوں اور یہ ویڈیو میں موسٹلی ڈیمانڈ کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں پیرنٹس کے لیے جو کہ مجھے کم از کم ڈیٹ سے دو سو کالز ابھی تک آ چکی ہیں جو میں نے پچھلے سال ویڈیو بنائی تھی وہ جو میری ویڈیو ہے کافی چلی تھی اور دونوں ویڈیوز کے جو لنک ہیں وہ بھی ڈسکریپشن میں ہے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے پراپر پروسیجر بتایا تھا کہ ایڈمیشن کیسے ہوتا ہے وہ دو ہزار اکیس کے لیے تھا اب نیو ایڈمیشن دو ہزار بائس دانے سکول کے اندر ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں اور پیرنٹس کے لیے گوڈیوز ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھے انسٹیوٹ کے اندر ایڈمیشن کروانے کا آپ کے باس بہت ہی اچھا موقع ہے گولڈن چانس ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایڈمیشن یہاں پر کروائیں سیون جیئرز ایڈیوکیشن یہاں سے حاصل کریں اور اپنے بچے کا مستقبل یعنی کہ فیوچر سیکیور کریں اب اس کے ایک پروسیجر ہے پراپر پروسیجر ہے اور وہ پروسیجر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس پروسیجر کو فالو کر کے آپ آسانی سے اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا سکتے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اب وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں چلیں جی اس ویڈیو میں ہم لوگ شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے موسٹ ایپورٹن چیز کے ایڈمیشن کروانے کے لیے 26 دسمبر لاس ڈیٹ ہے 26 دسمبر 2021 اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ ہے اور اسی ڈیٹ کو ہی یعنی کہ پیپر ہوگا ریٹن ٹیسٹ ہوگا اور یعنی کہ اس سے پہلے آپ اپلائی کر دیں اپنے بچے کا فارم ملے گا فارم کہاں سے ملے گا سکرین کے اوپر یہ سارے نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان نمبرز پر کوٹیکٹ کر کے آپ کو فارم مل جائے گا اب آپ کو جو بھی سکول زیادہ نزدیک پڑتا ہے جیسے دان سکول ڈیرہ غازی کھاں ہیں راجن پور ہے میاں والی ہے اس کے علاوہ اٹک کیمپس ہے حاصل پور کیمپس ہے چستیاں کیمپس ہے یا ویہاری کیمپس ہے جو بھی آپ کو نزدیک پڑتا ہے وہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے بچے کے لیے اپنے بچے کے ایڈمیشنز کے لیے اب اس کا پروسیجر کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کے بچے نے فائف کلاس کا امتحان پاس کیا ہو یا جب آپ جمع کروائیں گے ڈاکومیٹس جمع کروائیں گے تو اس میں آپ نے فائف کلاس کا مارکس شیٹ اور لیونگ سکول لیونگ سرٹیفیکٹ آپ نے جمع کروانا ہے جب آپ کے بچے کی سیلیکشن ہو جاتی ہے دوسری بات موسٹ امپورٹن چیز کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کی جو ایج ہے بارہ سال سے زیادہ نہ ہو اور اگر آپ کی بچی ہے تو تیرہ سال سے ایج زیادہ نہ ہو ایڈمیشن کی ڈیٹ تک تو یہ سب سے امپورٹن چیز ہے آپ اس میں تین کیٹاگریز آ جاتی ہیں تین کیٹاگریز ایک آپ کے پاس فری کوٹا ہے جو کہ اوپن میریٹ ہے ہنڈر پرسنٹ یعنی کہ جس میں سارے غریب کے بچے فری آف کاؤسٹ وہ اس میں پڑھیں گے سکول کے اندر دوسرا ہے ڈے سکولر کوٹا کہ دو ہزار پر منت فیس ہوگی آپ کا بچہ آئے گا پڑھ کے گھر واپس چلا جائے گا یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ سوٹے بل ہوتا ہے جو سکول کے نزدیک رہتے ہوں یعنی کہ جیسے آپ دانے سکول ہاسلپور ایچستی ہیں ہاسلپور سیٹی ایچستی ہیں سیٹی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس سیلف فائنانس کا ایک کوٹا ہوتا ہے یعنی کہ بچہ آپ فیس پے کر کے ساڑھے سولہ ہزار پر پر منت فیس پے کر کے آپ کا بچہ سکول میں دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اب یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فری کوٹے کی جو کہ اب آپ نے فری کوٹے میں کیا ہے اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اب اگر آپ ایک غریب پیرنٹس ہیں والدین ہیں یہ جو کہ آپ کا قصور نہیں ہے یہ امیر غریب اللہ تعالیٰ بناتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ کی جو پر منت سیلری ہے پندرہ بیس ہزار سے زیادہ نہ ہو آپ کا پانچ ملے سے زیادہ گھر نہ ہو یا قرائے کے گھر میں رہتے ہو یعنی کہ زیادہ ایکسپینسیو گھر نہ ہو یا آپ کی جو جائداد ہے میکسیمم رہنے کے لیے اپنی جگہ ہو یا میکسیمم ایک اکڑ تک ہو دو اکڑ تک ہو تو تب بھی کام چل جاتا ہے کوئی اس میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہے یعنی کہ آپ کے پاس دولت اتنی زیادہ نہ ہو یعنی کہ جو آپ ڈاکومنٹس میں شو کریں گے وہی اوریجنل میں ہونے چاہیے یعنی کہ آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ دو نبری نہیں کرنی یعنی کہ اگر آپ اچھے خاصے گھر سے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو فری کوٹے میں نہیں پڑھا سکتے یہ ان لوگوں کے لیے جو بلکل غریب ہیں یعنی کہ جو جنوری ڈیزرو کرتے ہیں اپنے بچوں کو اچھی ایڈیوکیشن کے لیے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو فری کوٹے میں یہ کچھ ٹرم دین کنیشن ہیں بچے کا والد فوت ہو گیا ہو یا والدہ فوت ہو گیا یا دونہ فوت ہو گیا ہو یا چچا یا مامو کے پاس رہتا ہو لیکن بچہ پڑھنے والا ہو ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ وہ ٹیسٹ بھی پاس کر سکے آگے انٹرویو بھی پاس کر سکے اور میڈیکل بھی پاس کر سکے کیونکہ اگر بچہ پڑھنے والا ہوگا ڈیزرونگ ہوگا تو آسانی سے اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ہوتا ہے فری کوٹے کے لیے اسی طرح سیل فائنانس کا میں نے آپ کو بتا دیا دو ہزار پر منفیز ہے اس کے علاوہ سیل فائنانس ساڑھے سول ہزار اور دوسرا ڈیس کولر کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پڑھ کے واپس چلے جائے گا اس کے علاقہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی اور پرابلم ہے تو کونٹیکٹ نمبر میرا سکرین پہ آ رہا ہے تو مجھ سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا دان سکول کسی بھی کیمپس کو اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو گوگل پہ جا کے لکھیں دان سکول حاصل پور چیزتی ہیں یا میاں والی کوئی بھی کیمپس لکھیں گے اس کا کونٹیکٹ نمبر ڈیٹیل ایچ اینڈ ایوریتنگ آپ کی سکرین کے اوپر آ جائے گی اور وہاں سے آپ بھی کر سکتے ہیں یا فیس بک پیج کے اوپر ہر کیمپس کا فیس بک پیج بنا ہوئے وہاں سے فیس بک پیج آپ لائک کر کے آپ وہاں سے بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور میرا نمبر تو کونٹیکٹ جو نمبر ہے وہ سکرین پہ آ رہے ہیں آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اب آپ کے پاس گولڈن چانس ہے اپنے بچے کو پڑھانے کا اپنے بچے کو پڑھائیں اپنے بچے کا مستقبل سواریں آپ یہاں پہ بچے سات سال پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے ہر سال الحمدللہ آرمی ائر فورس نیوی انجینئر ڈاکٹرز بن رہے ہیں یہ یہاں پہ کالیفائیڈ ٹیچرز ہیں سارے کے سارے ویل ایکسپیرینس ٹیچرز ہیں جو کہ آپ کے بچوں کو سات ساتھ گرومی کرتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو سپورٹس ٹیچرز ہیں اور اس کے علاوہ فیزیکل ٹریننگ ٹیچرز ہیں جو کہ آپ کے بچوں کو پراپر ٹریننگ دیتے ہیں جیسے آرمی ائر فورس میں ٹریننگ جاتی ہے تو آپ کے بچے کو فیزیکلی بھی ہم لوگ سٹرانگ بناتے ہیں اور منٹلی بھی سٹرانگ بناتے ہیں سال سال جہاں پہ جو بچہ یہاں پہ سپینڈ کر جاتا ہے جب وہ نکلتا ہے تو کچھ بن کے نکلتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ سب سے پہلے جو نوٹیفکیشن ہے آپ کے پاس بھی ہے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیا کریں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کے پاس ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو سب ان پیڈنٹس کے لیے یوسفل ہوگی جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی نظر آ رہا ہے پہلے تو میں رومز میں ویڈیو بناتا ہوں لیکن آج میں نے سوچا کہ آپ کو بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا اچھا دکھاتے ہیں یا اس وقت میں دانے سکول کے اندر ٹھہر کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں حاصل پور کے اندر دانے سکول حاصل پور بوائز اور گرلز کے اوپر تو مجھے اپنی ریزیڈنسی ملی ہوئی ہے تو میں چھت پر ویڈیو بنا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ میری جو بیک گراؤنڈ ویڈیو ہے بیک گراؤنڈ ویو ہے وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اسے کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت نیکس ویڈیو میں دوبارہ بھی لیں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات